پی آئے کینیڈا آپ کی کیا رسپنسبلیٹیز ہوتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کنٹری مینجر کیا کرتے ہیں کنٹری مینجر جو ہے بڑی واسٹ کام ہوتا ہے اس کا ایک تو سیلز مارکٹنگ دن ایڈرسپریشن اور آلدھو ائرپورٹ اپریشنز ڈیریکٹ نہیں ہوتا بٹ ایف ان کیس اف اینی تینگ فائنل ڈیسیزن پھر کنٹری مینجر ہی لیتا ہے ٹھیک بجٹس فینینسز کس طرح ہیں کدھر ایکسپنسز ہماری زیادہ ہو رہے ہیں کدھر کرتے ہیں آلدھو اس کا فینینس منجر is available لیکن ultimate decision is country manager so رسپنسبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بلہ آپ فل ذمہ دار ہیں فل ذمہ دار ہیں anything goes wrong تو ultimately i will be responsible تو یہ کہ it's a diversified job which gives you an exposure to all the aspects صحیح کہ فینینس آپ کو پتا ہوتا ہے ایچھار آپ کو معلوم ہوتا ہے operations you are well versed marketing you are well versed صحیح اچھا پی آئے کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو باقی ائرلائن سے ملکہ نسبت اس کے فیر جہاں وہ زیادہ ہیں کیا یہ درست ہے یا صرف perception ہے یہ ایک perception بن گیا ہوا ہے ایک زمانے میں تھا 2009 کے اندر yes ہمارے فیرز کافی زیادہ تھے اس وقت سے ایک perception بنتا چلا جا رہا ہے لیکن اب پی آئے کے فیرز اکثر و بیشتر باقی ائرلائن سے کہیں پچیس تیس ڈالر زیادہ ہوں گے لیکن majority of the times they are cheaper than rest of the carriers compatible آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم بہت ہی compatible ہیں اور جو پچیس تیس ڈالر جہاں ہم زیادہ رکھتے ہیں وہ ہم we give دو چیزیں ہم پروائیڈ کرتے ہیں ایک تو ہم baggage allowance باقیوں کی نظمت پانچ کلو پر پی سیکسٹر دیتے ہیں زیادہ ہے that is ٹین کلو پر پیسنجر وہ زیادہ لے کے جاتے ہیں on top of it it's a direct operation in 13 hours you are in your own country تو اس کی وجہ سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ we we have the right کہ we should sell our tickets on a premium price اور یہ جو پچیس تیس ڈالر کے فرق کو پسی نوے ڈالر تک لے جانا چاہیے لیکن کمپٹیشن کے لیے سے ہم پچیس تیس ڈالر پر اچھا پی آئے کے آپریشن کینیڈا میں صرف ٹرونٹو سے ہیں کہیں اور بھی ہیں آپ کے آفیسز ابھی ہماری تین فلائٹیں ہیں فرائیڈے سنڈے ٹیوزڈے ٹو ٹورنٹو اور ٹورنٹو سے پاکستان کے لیے وہاں سے ہم connectionز دیتے ہیں مختلف ملکوں کے لیے ٹرونٹو سے لیکن ہم صرف پاکستان جاتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹرونٹو سے اب باقی کسی اور جگہ سے نہیں چل رہی ہیں ہماری ٹرونٹو کے لیے کہیں اور ٹرونٹو سے ہم کسی اور جگہ فلائیڈے اچھا ابھی پچھلے دنوں سونا تھا کہ آپ فریکوینسی بڑھا رہے ہیں فلائٹس کی فریکوینسی بلکل ہم ہماری پوری کوشش ہے کہ فریکوینسی ہم بڑھا لیں جس کی ہمیں اجازت بھی مل گئی ہے مل گئی ہے اچھا لیکن ابھی ہم کچھ دو تین چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ونس وی وی ویل فائنلائز دوز دن بی ویل انشاءاللہ انکلیز آر فریکوینسی اچھا پلینس جو پی آئے کے ہیں سوارے سے بڑی باتیں خبروں میں تو بہت آتی ہیں ان میں حقیقت ہے یا بس ایسی چیزیں زیادہ کچھ پلینس ہمارے پرانے ہیں بھی جو کہ گراؤنڈ کر دیے گئی ہیں جس میں سے ہمارے فوکر چیزوں تھے اس کی جگہ ای ٹی آر لیے گئے کچھ پلینس ہمارے اپنا اوورالل لیے جاتے ہیں انجین جہاز بسکلی پرانا نہیں ہوتا جب آپ انجین اوورالل کر لیتے ہیں تو مشین ہے ٹیکنیکل پرابلمز آتی رہتی ہیں خالی پی آئی اے یہ زیادہ ہائلائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور دیٹ دیٹ دیونلی ریزن صحیح اچھے جو ٹیکٹنگ کا سسلہ ہے جو ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ تمہیں خالے آفس سے ٹیکٹ آپ ایشو نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں اپنے آفس ہم جی ڈائریکٹ آفس سے بھی ٹیکٹ ایشو کرتے ہیں ملکہ آپ کے پاس کوئی آج ہم ان کو کنسولیڈیٹرز بولتے ہیں ان کو ہم نے ایک سیٹن اماؤنٹ آف بینگ گارنٹی لے کے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ایشو اور ڈاکومنٹ اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جتنے کنسولیڈیٹرز آپ کے بڑھتے ہیں اتنے آپ کے آوٹلیٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اگر ہم یہی اپنے آفیس کھولتے چلے جائیں تو ہماری کھولتے بہت ایشو ایشو تو کیا یہ کنسولیڈیٹرز جو بناتے ہیں صرف اس میں جو آپ گارنٹی مانی لیتے ہیں یا اس کے لوگ کہتے ہیں منظور نظر لوگوں کو بنا دیتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کی ایٹا اپروف ایجنٹ اور آپ کی فینننشل سٹینڈنگ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں وچ آر ویڈی ویڈی کلیر وہ جو بندہ فلفل کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں جو ریٹس وہ دے رہے ہوتے ہیں سیم پیپل کن گیت فم ایر آفیس نائی ہمارا جو کاؤنٹر سے ایک ڈالر بھی کام نہیں کر سکتے جو ان کو آپ اس کا مطلب یہ رحم کرنا شروع ہو جائیں گے ہم اپنے ہی ایجنٹ سے کمپیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بلک میں آپ سے پرشیز کر رہے ہیں تو جس طرح بھی سسلا لیکن یہ ہے کہ جو بھی فلفل کرتا تمام آپ کے لئے برابر رہے ہیں آپ ان کو دے دیتے ہیں آپ کے لئے ہسٹری اچھی ہے ٹریک ریکورڈ اچھا ہے ان کے کوئی چیک باؤنس نہیں ہوئے ہوئے تو اس میں کئی مسائل آتے ہیں جب ٹکٹ لوگ نہیں ٹیول کر سکتے فور ریزن امرجنسی ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کانٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹریک اچھا ان کے تھروں بھی کر سکتے اس میں یہ کتنے کیسز آتے ہیں آپ ایزی ہے یا لوگ زیادہ پرولم میں رہتے ہیں چالیس پچاس تقریبا آپ یہ کہلیں کہ ساٹھ ستر انہ منتھ آپ کہلیں یہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں ایزی ہے یا کچھ مسائل نہیں ہوتا اس مسائل جاتا ہے جب وہ کوئی چینج کرتے ہیں اس کی کوئی پینلٹیز ہیں صحیح پی آئی جو پینلٹیز نے فکس کی ہوئی ہے جب وہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں جس اس کا ٹکٹ ہی چونکی ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو سرویس پروائیڈ کرے گا وہ ایک سرٹن ماؤنٹ وہ چارج کرے گا تو پیسنجر جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو سرویس چارج ایجنٹ کا وہ بچا لے دیریکٹ پی آئی ایجنٹ سکر ٹھیک صحیح ایک اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ فلائٹ جیسے پانچ پرے جاتی تین فلائٹ سے جاتی نوملی لوگ سم مارجن ہے اپ ٹو فیفٹین منٹ اس کے بعد میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے پیسے شروع ہماری جیبوں سے تو ہم ریکویس چاہیی کرتے ہیں پیسنجر سے کہ وہ تین گھنٹے پہلے آ جائیں اور پھر جب بورڈنگ کار لے لیں تو خدارہ اپنے گھروں میں نہ چلے جائیں یا کسی باہر ریسٹوران میں کھانا کھانے نہ چلے جائیں سیکیوریٹی کلیر کرا اندر چلے جائیں اندر سب کچھ کھانے پینے گا سب موجود ہے ان ٹائم ہم فلائٹ اکثر رہتا ہے لوگ بورڈنگ کار لے لیتے ہیں ہم نے دیکھا پی آئے کے جس پہ رش جب بھی جس نے فلائٹ ہو وہ ہی رش لگ رہ 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 باقی روح جا رہ رہ ایک آدمی جاتا ہے دس چھوڑنے آتے یہ ہماری رواج ہے تو وہ بورڈنگ کار لینے کے بعد جب دس سے مل کے فارغ ہوتا ہے تو پتہ لگتا سب چار ہو آرلائنز آفر کر رہے ہیں اور پی آئے کیا کر رہے ہیں نورمالی دے آو ٹوئنٹی تھری کلو ساری جو آرلائنز ہیں ہم ٹوئنٹی ایئٹ کلو پر پیس دے رہے ہیں ساری آرلائنز ٹوئنٹی تھری کلو پر پیس ٹو پیس آرلائنز ٹھیک ہے ویراز پی آئی آفرز ٹوئنٹی کلو ٹو حال ہے اس کی کیا وجہ یا اس کو اس طرح کر لیں پاکستان میں تو خسارے میں یہاں تو خسارے میں نہیں اگر آپ اوورال دیکھیں خسارے میں ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے تین انگریڈنٹس میں ہر ایک کو کہتا ہوں بہت ضروری ہوتے ہیں ایک تو ٹورزم ہونا چاہیے آپ کے ملک میں ایک فورن انویسمنٹ ایک سیکیورٹی جس ملک کی جس ائرلائن نے بھی ترقی کی جیسے ایمریٹس کو ہم نے بنائے گلت کو ہم نے بنائے ائر مالٹا کو ہم بہت سی تو آپ لوگوں نے بنائی لیکن ان ملکوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ کنسنٹریشن کی ٹورزم پہ ٹورزم کو بہت ترقی دی تاکہ لوگ صحیح آئیں اس کے بعد فورن انویسمنٹس انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس لگائے کہ باہر کی کمپنیز نے پیسہ انویسٹ کیا جب وہ کرتی ہیں تو ان کے اپنے امپلوئیز کی ایک ترنویوری ہو جاتی ہے صحیح ویراز جب تک پاکستان میں ٹورزم اور فورن انویسٹرنٹ آتی رہی پی آئے کو کوئی پرابلم نہیں ابھی ہم ڈیپنڈنٹ ہیں ایتھنک ٹریفک پہ ایتھنک ٹریفک ایک پرٹیکلر ٹائم پہ ٹریبل کرتی ہے سمر بریک ہو گئی ڈیسمبر بریک ہو گئی صحیح ہمیں جہاز راؤنڈ آئیئر چلانے پڑتے ہیں اس پر ریکوائرمنٹ صحیح اب اگر جون میں آپ جا رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی سیٹ نہیں مل رہی لیکن وہی آپ فروری میں جائیں گے تو ملتے سیٹے ہوں گی صحیح تو وہ ہمارا جو ایتھنک ٹریفک کی کیونکہ فارنڈ ایویسمنٹ اور ٹوریزم اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہماری جو راؤنڈ آئیئر جہاز بھرانی رہتا ہے ہاں وہ اس سے مانے میں زیادہ لیکن ٹیکنیکل لیے دیکھا جائے تو یہاں تم پروفیٹ میں جاتے ہیں ہاں ہاں اللہ بڑا شکریہ اگر نہیں ہوتے تو صحیح اچھا جیسے پی آئیئے کے حوالے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے میرا اپنا ایکسپریئنس تو اتنا برا نہیں ہے سب بڑا ٹیکر کرتے ہیں کھانا میں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لوگوں کو شکایت لیکن بارحال چلتی رہتی ہیں آپ کو بھی کوش شکایت ہے پیسنجر سے نہیں نہیں مجھے صرف شکایت یہی ہے کہ جی کہ ایک تو ٹائم پہ آ جائیں اور جو ہم نے ان کو ہر اس پیسنجر کو شکایت نہیں ہوگی جو ٹائم پہ آئے گا اٹھائیس کلو سمان لے کے آئے گا سیدادہ نہیں وہاں بیس نہ کریں آکھ اور سیٹ اس کی کنفرم ہوگی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو بندہ سمان جو پیسنجر ہمارا اس طرح آئے کہ وہ کہ جی میری پینتیس کلو سمان چالیس کلو سمان یا بہت اوور سائز اس کو ایکسٹر پی کرنا ہمیں پھڑے گا اس کو ایکسٹر پی کرنا جب ہم ایکسٹر پیمنٹ پرابلمز ہوتی ہیں وہ جب ادھر پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر ہر چیز کے اندر اس کو پرابلمی پرابلم نظر ہوتی ہے در بیان پلین تک جیسے سسلا چلتا ہی رہتا ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے سسلا چلتا چلتا ہے یہ مسئلے تو ہیں لیکن اچھا یہ جب خاص طور پر فلائٹ کے حوالے سے اتنی لمبی فلائٹ بھی ہوتی ہے جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگوں کا ہمارے یہاں پاکستانیوں کا ری ایکشن جو ہے نوملی باقی جگہوں پر ٹھیک ہوتا ہے اپنے کسی دارے میں آجے تو ایک دم چینج ہو جاتا ہے آپ نے یہ فیل کیا نہیں یہ میرے خیال میں ہماری سائیکی ہے جی ہم یہاں آتے ہیں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں مگریشن پر یہی ہم پاکستان میں اترتے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ یار کوئی واقف مل جائے لائن توڑوں اور میں بڑھتا چلا جائے گا ای ٹھیک دیٹ اچھا بھی آپ نے ریٹس کے فیرز کے والے سے میں نے بات کی تھی آج کل فیرز جو آپ نے سپیشل کچھ پچھلے ایک دو ہفتوں میں کی ہیں ابھی منڈے سے ہم نے فیرز فلوٹ کی ہیں جو کہ ویچھ آر ویری ویری کمپیٹیبل اور یہ کہ فر نیکس سکس منس اور اب کافی ساری ڈیٹس پہ ہم زیادہ سستے ہو گئے ہیں بنسبت باقی ائرلائنز کے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہمارے کنسالیڈیٹرز کیونکہ ہمیں ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے ہمیں بیچ رہے ہیں تو دے شوڈئرن سم منی تاکہ ان کی سیل کی ٹرنوور بڑھے دے شوڈئرن اچھا تو اب اس کی وجہ سے کافی بہتری بڑھے یہ کیونہ اسی سوال آگیا پہلے کے زمانے میں میں وہ یاد پڑھتا ہے سینئرز کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اس قسم کے کچھ ڈسکاؤنٹ ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں یہ ختم ہوگی ابھی بھی سینئر سیٹیزن ڈسکاؤنٹ ہے اس کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کے پاس ایڈنٹفیکیشن ہو جو کلیری انڈیکیٹس سٹوڈنٹ کا بھی ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے جو کہ ہم اپنے آفیس سے ایشو کرتے ہیں ایجنٹس کو ہلاو نہیں کرتے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کالنج سکول یونیسٹی کا آئی ڈی کارڈ ہو and a letter کہ you are a bonafide student from such date to such date اس طرح میں آپ ہم بلاتے ہیں that's all these two documents we need اور ہم ایشو کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ایج کا کوئی تعلق نہیں سٹوڈنٹ کے لیے سٹوڈنٹ کا یہ ہے کہ ٹونٹی سکس is the age limit maximum age limit کیونکہ یہاں تو ساٹھ سال میں پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی اس طرح کہاتا ہے تو we can always seek an approval from our head office کہ یہ bonafide student ہے اور یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایج کی پابندی نہیں ہے تو there is no discrimination کہ جی آپ اتنی عمر تو یہاں پہ تو پی ایش ڈی بندہ کر رہا ہے چالی سال کی عمر میں شروع کر دے گا صحیح یا میپسٹرز کرنے جا رہے تو وہ چھبیس کو کراس کر جاتا ہے لیکن case to case basis پہ کوئی کیس آ جاتا ہے تو we can always seek a approval جیسے ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی مختلف ملکوں کے اس حوالے سے ہوتا ہے اب یہاں سے کیوں نے ایسا کو arrange کیا جاتا کہ ایک tour اب بنائیں جس میں students یا families جو جاتی ہیں جہاں وہاں پہ ان کے اتنے رشدار یا عزیز نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ پی آئی ان کو اس حوالے سے کہ یہاں سے لے بھی جائے وہاں سیر کر آ کے لے آئے بہت سے ایسے پاکستانی ہیں اس سے plan نہیں بنائے کبھی سوچا نہیں بلکل ابھی بلکہ ہم اس پہ تھوڑا بہت کام بھی کر رہے ہیں کہ especially for the youth کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ان کی attachment level پاکستان میں یا پاکستان سے یا پاکستان میں اتنی نہیں ہے صحیح کیونکہ یہاں دس بارہ سال رہے پندرہ سال رہے تو ان کے حوالے سے ہمارے یہ کام اس پہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا package بنایا جائے صحیح کہ ان students کو ان بچوں کو not students only which are پندرہ اٹھارہ سال کے ہیں ان کو جائیں وہ اپنی families کو تو خیر ملیں ملیں گے ظاہری بات ہے and top of it ان کو کوئی ہم ایک کوئی package دیں جس سے ان کو پورا گھمایا جائے دو تین شہر so that they should know کہ یا یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارے ماں باپ کا ملک ہے جس کے ہم جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ادھر آئے اور یہ کہ آج ہم اس مقام پر جو ہیں تو اس کی basics اس ملک نے ہمیں دی دی صحیح بہت شکریہ آپ کے وقت کیا انشاءاللہ اور پھر آپ سے انشاءاللہ یہ جناب ہماری اپنی airline ہے اور یقینا مسائل رہتے ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں لیکن اگر ہم خود اپنے لوگوں کو اپنی چیزوں کو اپنی اداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی ترقی اکیلے فرد کا کام نہیں ہے پورے اداروں کا پوری قوم کا پورے ملک کا کام ہے اس لیے اپنے اداروں کو بھی اپنے لوگوں کو بھی آپ سپورٹ کیجئے اور اسی سے آپ خود بھی مضبوط ہوں گے اسی نوٹ میں آپ سے اجازت چاہیں گے اور کینیڈا کالنگ آپ ہفتے کی دن بارہ بجے دیکھتے ہیں ٹی وی ون کینیڈا روجرز کا چینل ایٹ فائف سیمن ہے دعو میں رکھے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بھل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہیں آلویس فالو یور ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت بشرت زندگی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور سپرد مولا